پیارے بچوں پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک یمن میں ایک نیک بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ اپنی ریایہ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتا تھا اس کی چار بیٹیاں تھی جن میں سے ایک شہزادی بہت حسین تھی جس کی خوبصورتی پر پاکی شہزادیاں نفرت کرتی تھی اس شہزادی کا نام شہزادی سوہا تھا ایک دفعہ ان کا باپ کسی کام کی گرس سے پیر انہیں ملک گیا اس نے اپنی ساری بیٹیوں سے ان کی خواہشات پوچھیں ان تین بہنوں نے قیمتی زیورات لانے کو کہا جب بادشاہ نے چوتھی بیٹی سے پوچھا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو تم بھی بتاؤ شہزادی سوہا نے کہا مجھے ایک گلاب کا پھول چاہیے ان کا باپ کوئی نہ کوئی بات بھول جاتا تھا اس لیے صرف شہزادی سوہا کے لیے پھول لے آیا باقی چیزیں وہ بھول چکا تھا جب وہ گھر آیا تو شہزادیاں دروازے پر کھڑی اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی جب ان کا باپ آیا تو صرف ایک پھول کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی شہزادیوں نے اپنے باپ کو برا بلا کہہ کر باپ کی نافرمانے کی شہزادی سوہا کمرے میں جا کر رونے لگی اس کا باپ کمرے میں آیا اس کا پھول اسے دے دیا بادشاہ نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز والدین کی خدمت ہے چنانچہ جب بادشاہ دوسری مرتبہ بیرونے ملک گیا تو سب نے اپنے اپنے چیزیں لانے کیلئے کہا مگر شہزادی سوہا اس پر خموش رہی اس نے سوچا کہ اس بار کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے میرے باپ کا دل دکھے تو بادشاہ نے اپنے بیٹیوں کیلئے زیورات کرید لیے رستے میں ایک جنگل تھا بادشاہ اس جنگل میں سے گزر رکھا تھا تو اس نے درخت پر بیٹھے ایک چمگادر کو دیکھا وہ چمگادر دراصل ایک خوفناک جن تھا اس نے بادشاہ کو قید کر لیا ایک شہزادہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اس نے اپنی تیز دھار تلوار نکالی اور چمگادر کی گردن پر مار کر اسے مار دیا چمگادر اسی وقت مار گیا شہزادہ بادشاہ کو محل میں لے گیا اور ان کی بیٹیوں کو سارا قصہ سنایا شہزادیاں اپنے باپ کے پاس آئیں اور اپنے باپ سے نافرمانی پر معافی مانگی بادشاہ نے اس وقت اپنی ساری بیٹیوں میں سے سوہا پر فخر کیا اور اپنی ساری بیٹیوں کو گلے لگایا سب خنسی خوشی رہنے لگے دیکھا بچو والدین کا عدب کرنے سے برکت ہوتی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ شہزادی سوہا کی طرح اپنے والدین کی خدمت کریں اور ایسی بات زبان پر نہ لائیں جس سے والدین کا دل دکھے